دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم فور سٹینڈارڈ کا ای وی ایس پڑھنے جا رہے ہیں ٹاپک ہے ہمارا عبدال اندہ گارڈن عبدال کی چھوٹیاں چل رہی ہیں عبدال جو ہے وہ اپنے عبو کی مدد کر رہا ہے گارڈن میں عبدال کی چھوٹیاں چل رہی ہیں جہاں پہ سبزیاں لگائی ہوئی ہیں ہوتی ہے تو سبزیاں جہاں پہ لگائی ہوتی ہے وہاں پر اگر سوکھے پتیاں ہوتی ہے یا گریس ہوتے ہیں تو عبدال جو ہے اس کی صفائی کرنے میں اپنے عبو کی مدد کر رہا ہے عبدال سٹارٹر ٹو پول آوٹ دی گریس فروم ون آف دی بیٹس عبدال نے سٹارٹ کیا گریس کو پول کرنا یعنی گریس کو کھینچنا شروع کیا کر دیا ایک بیٹ سے اور اس نے یہ پایا کہ گریس اکھارنا تو بہت ہی مشکل ہے ان چھوٹے چھوٹے گریس اکھارنے میں بھی بہت دکت ہوتی ہے گریس کو نکالتے نکالتے اس کے ہنڈز جو ہے وہ ریڈ ہو گئے تھے تو گریس نکالتے نکالتے اس کو گلتی سے ایک لمبی سی چھڑی کو جو سپورٹ کر رہی تھی پی پلانٹ کو وہ گلتی سے عبدال نے گرا دی جو اس کا نازک تنہ تھا اس پی پلانٹ کا وہ ٹوٹ گیا عبدال نے کہا آپ کیوں اس گراس کو پل کر رہے ہو یہ جو روٹس ہے اس گراس کے یہ بہت ہی مضبوط ہوتے ہیں آپ ان کو اکھار کے باہر نکال سکتے ہو عبدال کیرفلی ڈگ آؤٹ دے پلانٹ اب عبدال بہت ہوشیاری سے پلانٹ کو اکھارنے لگا اب اس نے کیا دیکھا یہ جو روٹس ہے گریس پلانٹ کے وہ بہت ہی لمبے ہوتے ہیں اندر سے مطلب جتنے وہ باہر سے لمبے ہوتے ہیں اس سے کئی زیادہ وہ اندر سے لمبے ہوتے ہیں the stick which was stuck in the ground fell very easily it was difficult to pull out a small grass why do all plants have roots کیا ہر ایک پلانٹ کو roots ہوتے ہیں yes look at some plants and trees around you آپ اپنے ارد گرد پلانٹس دیکھ لیجئے imagine how deep and separated out the roots of these are اور آپ یہ imagine کر سکتے ہو کہ ان کے roots کتنے ڈیپ اور کتنے لمبے ہوتے ہیں so students آج کے لئے اتنا ہی کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی